دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے نئے اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض لوگوں سے یہ بات سنی گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خودکشی کرنے والے ہیں ان کی روح دنیا میں بھٹکتی ہے گھومتی ہے اور اسی طرح جو اکسیڈنٹ سے مرتے ہیں یا زہر کھا کر مر جاتے ہیں یا پھر جو ہے فانسی پہ مر جاتے ہیں لٹک کے تو ان کی جو روح ہے یہ دنیا میں گھومتی ہے بھٹکتی ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں کیونکہ بہت سارے حضرات اسی بات کو لے کر پریشان ہو رہے ہیں اور مسئلے سے صحیح بات سے ناواقفیت کی وجہ سے جو ہے وہ شریعت کا جو صحیح حکم ہے صحیح بات ہے وہ جان نہیں پاتے ہیں بہر کیف میں جو بتاؤں گا مختصر بتاؤں گا لیکن صاف اور صریح الفاظ میں بتاؤں گا تاکہ آپ جو ہے خود سمجھ پائیں مجھے آپ کو سمجھانا میرا مقصد ہے کہ آپ صحیح بات اور صحیح مسئلہ اور شریعت کا کیا حکم ہے وہ آپ تک پہنچ سکے صحیح علم آپ کو ہو سکے بہر کیف مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہو نے اس کے بارے میں ایک بہت ہی بہترین بات انہوں نے پیش کی ہے جس کو میں بزگل اسی بات کو مختصر الفاظ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جیسا کہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو اصل چیز جو ہے جیسا کہ کتاب الفتاوہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 138 پر موجود ہے اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ وہاں پر بھی دیکھیں وہاں پر بھی یہ بات آپ کو ملے گی بہر کیف صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات جو کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والی کی روح دنیا میں بھٹکتی ہے اور جو اکسینٹ سے مر جاتے ہیں یا پھر جو ہے کوئی زہر کھا کر مر جاتا ہے تو اس کی جو ہے روح دنیا میں گھومتی ہے بھٹکتی ہے یہ ساری باتیں بیکار اور محملات میں سے ہیں ساری باتیں موضوع ہیں شریعت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں دیکھیں ابھی میں ابھی اپنی بات مکمل نہیں کیا ہوں میں تو پہلے الفاظ میں صرف مسئلہ بتائیں ابھی آپ کو اور وہ بات جو اقلی بات ہے وہ آپ کو پیش کروں گا تو آپ سمجھ پائیں گے کہ پھر کیا بات ہے اصل بات کیا ہے اس لئے مکمل بات سننے کی کوشش کریں تب آپ مسئلہ بالکل صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے بہر کیف صحیح بات تو یہ ہے کہ ان باتوں کا کہ جو خودکشی کرنے والے ہیں ان کی روح دنیا میں گھومتی ہے بھٹکتی ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں کوئی ذرہ برابر تعلق نہیں ہے مرانا اشرف علی تھانوی نوراللہ مرکدہو نے اس کے بارے میں بہت بہترین بات کہی آدمی جب مرتا ہے تو اسے دو چیز ملتی ہے کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے یعنی جو مرنے والا ہے یہ اچھا انسان ہوتا ہے یا برا انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے یا پھر جہنم کا مستحق ہوتا ہے جب انسان دو طریقہ دیکھیں یاد رکھیں دو چیز ہے جب کوئی مرتا ہے مرنے والا اچھا ہوگا یا برا ہوگا جب برا ہوگا تو اسے قبر میں برزخ میں عذاب دیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا برزخ میں جب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی روح دنیا میں گھومتی ہے تو پھر بتائیں کہ اگر انسان جہنم کا مستحق تھا عذاب کا حقدار تھا تو قبر میں اور عالمِ برزخ میں اسے عذاب دیا جائے گا تو پھر وہ دنیا میں کیسے آئے گا اگر دنیا میں گھومنے کے لئے آ جائے گا اس کی روح دنیا میں گھومے گی تو پھر عذاب کیسے دیا جائے گا اسے جسم کو تو صرف جسم کو عذاب نہیں دیا جا سکتا کیونکہ جسم کو عذاب دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اصل چیز تو روح ہے جب روح دنیا میں گھومے گی تو اس انسان کو قبر میں عذاب کیسے ہوگا اور اگر وہاں فرشتے چھوڑیں گی بھی نہیں دنیا میں گھومنے کے لئے فرشتے چھوڑیں گی بھی نہیں کہ تم جاؤ دنیا میں گھوم کے آ جاؤ کیونکہ وہ تو عذاب کا مستحق ہے اسے عذاب دیا جائے گا فرشتے وہاں اسے پیٹیں گے اس کی پیٹائی ہوگی تو دنیا میں کیسے آ سکتا ہے تو جو غلط انسان تھا جہنم کا مستحق تھا وہ دنیا میں آ نہیں سکتا رہا وہ مسئلہ جو اچھا انسان تھا جو صحیح انسان تھا وہ دنیا میں اگر آنا چاہے تو کیا بات ہے دیکھیں یہاں پر بھی گور و فکر کرنے کی بات ہے اگر مثال دے کر بتاؤں آپ کو اگر آپ کو کسی اچھے سے محل میں لے کر رکھ دیا جائے بلکل وہاں پر آپ جو ہے خوص ہوں اور آپ کو ہر طرح کی نعمت حاصل ہو آپ کو وہاں پر سکون حاصل ہو ایک جگہ وہاں پر آپ کو لے کر چھوڑ دیا گیا اس جگہ پہ آپ پہنچ گئے ایک جگہ وہ ہے جہاں پر کوئی سکون نہیں ہے ماحول خراب ہے گلت جگہ ہے وہاں پر گندگی ہے اور بیکار جگہ ہے اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اس اچھی جگہ کو چھوڑ کر اس گندگی والی جگہ کو اس بیکار جگہ کو تم چلے جاؤ آپ راضی ہوں گے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے کہیں گے میں تو اتنی آرام سے ہوں یہاں پر بہت اچھے سے ہوں اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں کیوں جاؤں گا پریشانوں نے آپ خود نہیں چاہیں گے تو یہاں پر میں یہ مثال دے کر آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا جو جنتی ہے جو جنت کا مستحق ہے اور جو قبر میں اسے آرام ملتی ہے جو اسے سکون وہاں پر ملتا ہے وہ اس سکون کو چھوڑ کر اس آرام کو چھوڑ کر اس دنیا میں اس گندگی والے ماحول میں آنا ہی نہیں چاہے گا بہرکیف یہاں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں جو میں نے مثال دی ہے یہ سمجھانے کے لئے تاکہ عوام سمجھ پائیں میرا مقصد جو ہے وہ عوام کو سمجھانا ہے کہ عوام سمجھ پائیں کہ صحیح بات کیا ہے بہرکیف کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ روح گھومتی ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا کوئی مر گیا ہے تو کہتے ہیں کہ روح اس کی دنیا میں گھوم رہی ہے وہ روح نہیں ہے جو دنیا میں گھومنے والی کسی کے جسم پہ آ جاتا ہے کہتا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں میں تیرا بھائی ہوں میں تیرا دادا ہوں آگر کہتا ہے تو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں وہ جو ہے دادا آئے ہیں ہمارے یاد رکھیں وہ کون ہے نہیں ہے وہ الگ چیز ہے اسے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کے دیکھیں اور آگے بھی دیکھتے رہیں تاکہ ایک 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 چیز آپ کے پاس پہنستی رہے شریعت کا جو ہے حکم آپ کے پاس پہنستا رہے وہ کون ہے جو آپ کے جسم پہ آتا ہے کسی کے جسم پہ آتا ہے اسے بھی بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا تاکہ لمبی بات نہیں ہو جائے لیکن بات یہی ہے مختصر الفاظ میں جو حضرات کہتے ہیں کہ روح دنیا میں گھومتی ہے حضرات سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے ہر طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل والے نسان کو دبائیں نیز یاد رہے ہم آپ کے لئے ہر دن نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے